یہ نمبر سکس کا جس نمبر علف جو ہے وزیر خزانہ صاحب موجود نہیں ہے جن کے بحاف پر میں پیش کرنا چاہتی ہوں اچھے یہ معزز پارلیمانی سیکٹری کی درخواست پر میں اپنی جو ارلیر رولی تھی یہ واپس لیتی ہوں اور آئیٹم نمبر سکس کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے آپ کی اجازت ہے میں بات کر سکتی ہوں جی اجازت ہے میں بشرا رین پارلیمانی سیکٹری وزیر خزانہ کی جانب سے بلوستان بنیادی دھانچہ ترقیاتی محصول کا مسادہ قانون مسادرہ 2019 مسادہ قانون نمبر 3 مسادرہ 2019 پیش کرتی ہوں بلوستان بنیادی دھانچہ ترقیاتی محصول کا مسادرہ میں بشرا رین پارلیمانی سیکٹری وزیر خزانہ کی جانب سے تحریک پیش کرتی ہوں بلوستان بنیادی دھانچہ ترقیاتی محصول کا مسادہ قانون مسادرہ 2019 مسادہ قانون نمبر 3 مسادرہ 2019 کو بلوستان صوبائی اسمیلی کے قواعد و اندزباد کا مجریہ 1974 کے قواعد نمبر 84 کے تقاضوں سے ایکزمٹ قرار دیا جائے بلوستان 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 بنیادی دھانچہ ترقیاتی محصول کا مسادہ قانون مسادرہ 2019 مسادہ قانون نمبر 3 مسادرہ 2019 کو منظور کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب اس حق میں ہیں کہ بلوستان کا جو ریونیو جنریشن جو ہے وہ کافی عرصے سے بڑا جموت کا شکار ہے سٹیگنٹ ہے اور کوئی اچھی پالسی آنی چاہیے دو تین چیزیں جو یہاں پر آہ کابلے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں آہ تشریح ہیں جو میرے خال میں اگر میڈم صاحبہ تشریح کرنا چاہیں یا اس کو فردر کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا کنٹیکسٹ ڈیولپ ہوا ہے سی پیک کا کنٹیکسٹ ہے یا بلوستان کے اندر کوئی اور بڑے میگا ڈیولپمنٹ کا ایک کنٹیکسٹ میں شاہد بیرونز بلوستان یعنی گوادر کے پورٹ پہ یا ہمارے تفتان چمن سے یا دیگر ہمارے مکران میں جو ہمارے بورڈر ایریاز ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے اس پہ ایک تو کسٹم کا ایک لاغو ہوتا ہے اور کسٹم والے اپنی جو ہیں اسیسنگ کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ داخل ہوتا ہے تو صوبہ بلوستان اس پہ اس کو کچھ وصولی نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بلوستان کا اس پہ شیئر ہو اس لیے کہ آپ کا انفرائیسٹریکچر استعمال ہوتا ہے آپ کی سڑکیں استعمال ہوتی ہیں آپ کے فل ہوتے ہیں یہ اس بات تک تو ہم ایگری ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوستان کے اندر جو ٹیکسٹ کا جو ریجیم ہے وہ تھوڑا اس کو بڑھایا جائے تاکہ بلوستان میں یہ جو ہم گدہ گری کرتے ہیں اسلام آباد کی جو ہے یہ تھوڑی سی کم ہو اور ہم اپنے ریسورسز جنریٹ کریں لیکن اس میں میں اگر پڑھ رہا تھا تو میں اردو والا پڑھ رہا ہوں انگلیش والا بھی پڑھ رہا تھا اس میں ٹیکس کا نفاذ سب سیکشن 3 ہے اس کا جو متعرف کیا گیا ہے یہ مسودے کا وہ یہ ہے کہ سب سیکشن 3 میں آپ جائیں یہ کہتا ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا ایک محصر اور جامع نظام اور بہتر انفرائیسٹریکچر ہوگا اشیاء ایک صوبے سے باہر لے جانے یا ملک سے باہر لے جانے کا نظام چاہے وہ ریل گاڑی یا وائی جا سمندر ان پر ٹیکس آئید ہوگا یعنی آپ انفرائیسٹریکچر پہ تو ٹیکس لگا رہے ہیں اشیاء اب دوسرا اس میں ایک آ رہا ہے کہ ان اور ان اشیاء کے کل مقدار کے ایک فیصد کے ساب سے کسٹم ڈیوٹی کے مقاصد کی خاطر محصول چنگی آئید ہوگی کیونکہ یہ جو لفظ چنگی کا ہے یہ کافی کنفیوزن اس لیے بھی کرواتا ہے کہ چنگی جو ہے وہ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ار ڈسٹرک والے چنگی کا اپنا ایک چین لگا کے چنگیاں وصول کرتے تھے آپ ایک ظلے سے دوسرے میں داخل ہوتے تھے وہ بھی آپ سے کرتا تھا تو لحظہ اس میں جو اسلامیں آپ نے کلیر کرنا ہوگا کہ جی یہ جو ٹیکس ہے یہ بلوچستان کے اپنے باشندوں پر آئید نہیں ہے کل ہم اپنے گھر کی بوئی بستیاں کسی گاڑی میں ڈال کے ایک جگہ سے مومنٹ کرتے ہیں انٹر پروینشل آپ جو ٹرانسپوٹیشن ہے سسٹم ہے اس پہ یہ ٹیکس نہیں ہے ایک تو آپ کو یہ بڑا کلیر کرنا ہوگا تاکہ اس کا غلط استعمال یہ حکومت اور آنے والی حکومت نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ چار سب سیکشن فور کا سب سیکشن ون ہے وہ شخص جس پر محصول قابل ادائیگی ہوگی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کوئی اشیاء لے جانی ہو یہ اے فور سب سیکشن ون ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کوئی اشیاء لے جانی ہو یہ بڑا کنفیوجنگ ہے اور یہ جو ہے بہت سے مسائل اور مشکلات کری کرے گا آپ کا تقریباً سندھ کو بارڈر لگتے ہیں پنجاب کو بارڈر لگتے ہیں کے بی کے کو یہاں سے آپ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی چیز لے جا رہے ہوں گے تو یہ تو لوگ جو ہیں اسی کو جواز بنا کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے اشیاء کی منتقلی چاہے وہ سبزیوں کی ہو پلوں کی ہو فروٹس کی ہو دوسری چیزیں کی ہو اس کو اس کے بیسنس پر وہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے اس طرح عوام پر بہت بڑا ٹیکسوں کا بوجھ ہوگا جو اوورال کنٹیکسٹ ہے پھر محصول چونگوی کی ادائیگی سیکشن فائف سب سیکشن ون کوئی اشیاء کسی دوسرے صوبے بجوانی ہو یا کسی دوسرے صوبے سے منگوانی ہو یا کسی دوسرے ملک سے لائی یا بجوانی ہو دیکھیں کسی باہر کے ملک سے آ رہا ہے یہ تو سمجھ آ جاتا ہے بلکل گورنمنٹ آف بلوچستان چائنہ سے کوئی شپ آ رہا ہے گواہدر پورٹ پر رک رہا ہے ڈاک ہو رہا ہے اس پر آپ نے کسٹم والوں نے اپنی کسٹم لے لی وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جائے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ملے گا لیکن جب وہ پورٹ کا ایریا چھوڑ کے بلوچستان کی زمین پہ داخل ہوگا اس پہ بلوچستان ایک فیصد ٹیکس لے یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہے لیکن یہاں پر جو اس کا سیکشن فائف سب سیکشن ون کہتا ہے کوئی اشیاء کسی دوسرے صوبے بجوانی ہو یا کسی دوسرے صوبے سے منگوانی ہو یہ پھر بہت بڑا جو ہے کنفیوجن اور کنفلک یہاں پہ کریئٹ کر رہا ہے کہ ہم تو روزانہ صوبے سے ہم کراچی سے ہماری آدھی جو ہے لوگوں کی خرید و فروخت مکران کی یا دیگر علاقوں کی وہ کراچی سے ہوتی ہیں بسے بر کے آ رہی ہیں ٹرکس بر کے آ رہے ہیں تو اگر اس پہ آپ نے ٹیکس ایک پرسنٹ انفرائیسٹیکچر ٹیکس لگانا شروع کر دیا یہ تو سارے لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ کڑے ہو جائیں گے یہ اس کو اس کو اسیس کرنا اس کو سمجھنا اس میں مشکلات ہیں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں میں اس کے اکمے ہوں یہ نہیں ہے کہ میں جنرلی آئی بلیو کہ بلوچستان کو اپنا ٹیکس بیس بلوچستان کے اپنی ریونی جنریشن کا میکنزم اور سسٹم انفرائیسٹیکچر اور فریم ورک اس کو امبرو کرنا چاہیے بی ہارے ہیں اس کو دوسرے صوبوں کی طرح سٹرنٹن کرنا چاہیے لیکن کئی ایسا نہ ہو کہ اپنے ادارے جنگم بنا رہے ہیں وہ امارے لوگوں کیلئے بوجھ نہ بن جائے اسی لیے میں دوبارہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ایک کمیٹی میں بیجیں ہم جلد بازی نہیں کریں گے ہمارے پاس ہفتہ دس دن ہے ہم اگلے والے اجلاس میں یہ جو چھوٹے موٹے سکم ہیں یہ بھی اس کے دور کر لیں اور اس کے بعد توڑی سی ہیلتھ کے لیے ایڈکیشن کے لیے پیسہ یوز ہوگا چونکہ تین صوبوں میں سب لے رہے ہیں واحد ہمارا صوبہ رہ گیا ہے اور اگر اس میں ہمارے عوام کے لیے فائدہ ہے اور ڈیلی کے بیسس پہ اسی نوے کروڑ ہمارے زائع ہو رہے ہیں تو کیا وہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے صوبے کو ہمارے لوگوں کے لیے وہ پیسہ آئے اور وہ کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ جو کسٹم کلیرنس میں بزنس ہو رہے ہیں تو اس کو جیے کلیرنس کر دیا جائے جی جی عونر بل ممبر صاحب یہی تھی کہ باقی صوبوں نے ایڈین ایمیڈمنٹ کے بعد یہ جو ایکٹ آیا ریونیو ایکٹ آیا تو پنجاب کبھی ایک ایکٹ آیا سندھ کبھی آیا کبھی گاوی بلوشتان نے بھی بنایا بلوشتان ریونیو آثورٹی پھر انہوں نے ایک پروپوزل دی گئے کہ ہر صوبے کو ایمپورٹ کی مد میں جو ریونیو ایک درکار ہے یہ جو سیس انفرسٹرکچر والا ہے یہ بالکل صرف فوکس ہوگا جو بھی ہمارے صوبے کے اندر چیز ایمپورٹ ہو کے آئے گی گوادر کے اندر خاص کر جتنی بھی ایمپورٹ آئے گی وہ پھر ملک کے کسی بھی جگہ کی طرف جاتا ہے اس پہ وہ سیس ہم لوگ بادر پہ ایمپورٹ کی لیا کریں گے اور اگر اسی طرح کوئی اور ایمپورٹ ایریا ہے جس طرح اگر بارڈرنگ ایریا سے کہیں سے ایمپورٹ کے صورت میں آتے ہیں بلوشتان میں انٹر کرتے ہیں یہ سیس صرف ان اس چیز کے لئے لیا جائے گا انٹرنل ملک کے اندر کوئی بھی ٹریٹ کوئی بھی چیز کوئی بھی آگے پیسے جانے سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹلی اس کا فوکس ہے آن ایمپورٹڈ آہ چیزیں جو اس ملک کے اندر آئیں گی جس پورٹ اگر کراچی پورٹ پہ آتی ہیں تو سندھ گورنمنٹ ان سے حالیہ لے رہی ہے تقریباً ون پرسنٹ لے رہی ہے اور اگر کل کو انشاءاللہ گوادر پورٹ پہ بھی چیزیں شپس لگنا شروع ہوں گے اور ہمارے پورٹ پہ آئیں گے تو ہم وہ ایمپورٹ ٹیکس ان سے ون پرسنٹ لے گے تو اس کے حوالے سے آہ تھوڑی سی یہ ہے کہ کیونکہ باقی جگہوں پہ تقریباً یہ سلسلہ جا رہا ہے اور اور یہ بیسیکلی آہ کسٹم ریلیٹڈ آہ کنیکٹڈ بھی ہوگا اور یہ تقریباً بہت سارے صوبے جو ہے نا بہت عرصے سے لے رہے تقریباً کوئی چھ سال سے لے رہے کوئی پانچ سال سے رہے رہے اور اگر اس کی منظوری ہم لوگ اپنے ایٹ کی صورت میں فور در فرس ٹائم اور اسیملی سے دیں گے تو یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ آلیڈی رکھا ہوا ہے جس کو ابھی تک ہم نے کلیم نہیں کیا ہے تو یہ صرف ایمپورٹ ریلیٹڈ ہے آہ اور کچھ نہیں ہیں اندرون ملک اس کی جو بھی ٹریڈ ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایمپورٹ پورٹس پہ جو بھی آئے گی اس پہ ون پرسنٹ لگے گا اور اس کا صرف ہمیں یہ ریوینیو ملے گا اس کے اندر مزید اور کچھ نہیں ہے صرف یہیں تک لیمیٹیٹ ہے تحریک پیش ہوئی آیا بلوچتان بنیادی دانچہ ترقیاتی محصول کا مساویدہ قانون لائے جائے ترقیاتی محصول کا مساویدہ قانون مسدرہ دوہزار انیس مساویدہ قانون نمبر تین مسدرہ دوہزار انیس کو فل فور زیر غور لائے جائے کیا اگری کرتے ہیں ہم میمبرز تحریک منظور ہوئی بلوچتان بنیادی دانچہ ترقیاتی محصول کا مساویدہ قانون مسدرہ دوہزار انیس مساویدہ قانون تین مصدرہ دوہزار انیس کو فلفور زیر غور لائے جاتا ہے بلوستان بنیادی ڈانچہ ترقیاتی محصول کا مساویدہ قانون مصدرہ دوہزار انیس مساویدہ قانون نمبر تین مصدرہ دوہزار انیس کی بابت اگلی تحریک پیش کریں میں بشرین پارلیمانی سیکیٹری وزیر خزانہ کی جانب سے تحریک پیش کرتی ہوں تحریک پیش ہوئی آیا بلوستان بنیادی ڈانچہ ترقیاتی محصول کا مساویدہ قانون مصدرہ دوہزار انیس مساویدہ قانون نمبر تین مصدرہ دوہزار انیس کو منظور کیا جائے ہاں یا نہ تحریک منظور ہوئی بلوستان بنیادی ڈانچہ ترقیاتی محصول کا مساویدہ قانون مصدرہ دوہزار انیس مساویدہ قانون نمبر تین مصدرہ دوہزار انیس کو منظور کیا جاتا ہے اسمبلی کے اجلاس بروز جمعیرات مورخہ چودہ فروری دوہزار انیس بوقت سپیر تین بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے